فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک تقریباً تین سال بعد تلگانہ کی جھانکی کو دہلی کی یوم جمہوریہ کی پرڈ میں شامل کیا جائے گا عدداروں نے کہا ہے کہ وزیراعلا روین ترڈی نے خصوصی پہل کرتے ہوئے سلسلے میں وزیراعظم اور وزیر دفاع سے نمائندگی کی جس کے بعد مرکز نے تلگانہ کی جھانکی کو آئندہ دو سالوں کے لیے یوم جمہوریہ کی پرڈ کا حصہ بنانے کی اجازت دے دی ہے اس جھانکی کو خود حکمرانے اور جمہوریہ کی تحفظ کی تحریک جذبے کو دنیا تک پہنچانے کیلئے ڈیزائن کیا گیا ہے اس میں کمرن بھی مچاکلی علمہ جیسے جہدکاروں کے مجلس میں آویزہ کیے جائیں گے ریاستی وزیر سنت تڈیس ریدھر بابو پرنسپل سیکریٹری جائش رنجن اور تجارت اور فروغ کے سپیشل سیکریٹری وشنو وردھان رڈی نے جدہ میں شہزادہ محمد بن عبداللہ الرئیس کے ساتھ باتشید کی جو سعودی عرب کے شاہ کے خصوصی دفتر کے جنرل ڈائریکٹر ہیں اس ملاقات کے دوران سعودی عرب کی حکومت اور تلنگانہ کے آئی ٹی اور سنت کے وزیر کے درمیان تحقیقاتی پالیسیوں کی وضاہت تلنگانہ کے سنتی شعبے میں تاؤن کی گنجائش اور تلنگانہ میں سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیوں کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے سریدھر بابو نے آرام کو گروپ کے نمائندوں سے بھی ملاقات کی اور انہوں نے تلنگانہ میں سرمایہ کاری اور ریاست میں یونٹس کے قیام پر تبادلہ خیال کیا آرام کو کمپنی کا شمار عالمی سطح پر تونائی اور کیمیکلز کے سب سے بڑے گروپ میں کیا جاتا ہے آرام کو کمپنی دنیا بھر میں رابطہ اور سپلائی چین رکھتی ہے سریدھر بابو نے الشریف گروپ ہولڈنگ کے سی ای او الشریف نواف بن فیس بن عبدالحکیم اور ایکزیکیوٹیف ڈائریکٹر پروجیکٹس انجنئر سلیمان کے ساتھ ایک اہدہ میٹنگ میں شرکت کی اس ملٹی بلین ڈالر کمپنی کو الیکٹریکل انرجی مہمان نوازی اور ریال سٹیٹ سنتی سرمایہ کاری ٹکنالوجی اور اخترامی کافی تجربہ ہے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ورکن پارلمنٹ ہیدرباد بیرسٹر اسدودین اویسی نے دیرکڑو روپے کی لاغت سے گورنمنٹ سکول کے بلڈنگ کا افتتہ سکول کے لڑکیوں کے ہاتھوں عمل میں لائیا یہ پروگرام نور خان بزار چار منار اسمبلی حلقے میں منعقد کیا گیا تھا اس موقع پر ایمیلے چار منار زلفقار علی ایمیل سی مرزار احمد بیک کے علاوہ دیگر مجلسی کارکن بھی موجود تھے بعد ازہ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ورکن پارلمنٹ ہیدرباد بیرسٹر اسدودین اویسی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سزیمن میں تفصیلات بتائی دیکھیں ان کا کیا کہنا ہے سلام جلللہ آج آپ گورنمنٹ ہائی سکول آزمپورا ٹو اردو میڈیم میں ہیدرباد پارلمانی حلقے میں جو یہ سکول آتا ہے آزمپورا ٹو اردو میڈیم گورنمنٹ ہائی سکول میں میں نے اپنے ایمپی لائٹ سکیم سے یا فنڈ سے دیر کڑوں پہ دے کر یہاں پر آٹھ کلاس روم الحمدللہ نئے تعمیر کیے گئے اس میں ایک الگ الہیدہ کلاس روم بھی ہے اور آٹھ کلاس روم ایک روم کے ساتھ ساتھ پانچ بیت الخلا و ٹائلٹ بھی اسے بنائے گئے ہیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری دائیں جانب جو پرانی بیلڈنگ ہے وہ روڈ وائیڈنگ میں کم سے کم بیس پیٹ جائے گی تو ہمارا ارادہ یہ ہے انشاءاللہ و تعالی منلی ستیاد مسلمین کا کہ یہاں پر الحمدللہ کافی معقول جگہ ہے تو میری کوشش یہ ہوگی کہ حکومت سے نمائندگی کر کے یہاں پر ایک جونئر اور ڈگری کالیج کو بھی شروع کیا جائے اور جو میرے ایم پی لیڈ کے فنڈز ہیں اور جو مستقبل میں انشاءاللہ آئیں گے تو میں اس کو یہاں پر استعمال کر کے ایک جونئر کالیج کی بیلڈنگ اور اس میں کلاس روم اس میں سٹاف روم اور لیپس کی ضرورت پڑے گی پھر انشاءاللہ تعالی ارادہ یہ ہے کہ اس کو ڈگری کالیج بھی یہاں پر لائے جائے گورمنٹ کا تو یہ اس کیمپس میں کافی جگہ ہے اور یہاں کے ہیڈ ماسٹر سے اساتذہ سے بھی میری بات چیت ہوئی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کو اس کیمپس کو اور اچھا کرنا اس کو ڈیولپ کرنا آج تو خیر یہاں پر دیر کور کی لاغت سے آٹھ نئے کلاس روم بنائے گئے ایم پی لیٹ فنڈز سے اور ایک الہیدہ ایک روم بنایا گیا جس میں پانچ بیت الخلا ہیں یہاں پر ساتذہ کا انہوں یہ بھی کہا کہ ایک الہیدہ یہاں پر جو بیت الخلا ٹائلٹ ہے اس کو تھوڑا رینویٹ کرنی کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ تعالی میں اپنے ایم پی فنڈز سے اس کو منظور کر کے جل سے جل اس کو ہم لوگ اس کو رینویٹ کریں گے یہ جگہ بہت اچھی ہے اور آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ گورمنٹ کے سکولوں میں پڑھنے والے جتنے طلبہ اور طالبات ہیں وہ تمام کے تمام غریب خاندان سے آتے ہیں اور اگر ہم اس طرح کے سکولز کو مضبوط کریں گے تو یقینا ان کی تعلیم میں ان کے حصول تعلیم میں تعلیم کے سکینڈرڈ میں بہتری پیدا ہوگی اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ایم پی لیٹ ہو یا گورمنٹ کے فنڈ ہو یا ملے فنڈ ہو وہ زیادہ سے زیادہ ترخیاتی کاموں میں اور ساتھ کے ساتھ گورمنٹ کے جو سکولز ہیں کالوجز ہیں اس کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال ہو کیونکہ بغیر تعلیم کے ہم اپنے حقوق کو حاصل نہیں کر پائیں گے نہ ہم ہمارا مستقبل یہ بچے اور بچیاں ہیں ان کو مضبوط بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو تعلیم کے زیور سہاراستہ کریں یہ منلس کی طرف سے کوشش کی جاری ہے یہی بات کی طلاب تمام ہیدرباد کے ایک پولیس اہددار کے بیٹے کی خلب پر حملے کی وجہ سے موت ہو گئی ڈی سی پی ونکٹیش ورولو کے بیٹے چندرتیج عمر بیس سال کے خلب پر رات حملہ ہوا انہیں علاج کے لیے ہسپیٹل لے جائے گیا علاج کے دوران منگل کے دن ان کی موت ہو گئی چندرتیج شہر کی کخانگی کالیج میں میکینیکل انجنئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے تھے ڈی سی پی ونکٹیش ورولو کا آبائی وطن زلے نلگنڈا بتایا کیا ہے وہ اس وقت ہیدرباد کی علاقے کندنباغ میں مقیم ہیں اور جو اس سال فرزند کی موت کے ساتھ ہی اس خاندان پر غم کا پہا ٹوٹ پڑا محکم سیویل سپلائز نے فروری کے اواخر تک نے راشن کارڈز کے لیے درخواستیں لینے کا فیصلہ کیا ہے حکومت کے پرجہ پالنا پروگرام کے تحت نئے راشن کارڈز کے لیے بھی الگ سے درخواستیں لی گئی تھی لیکن ان درخواستوں پر حکومت کا کوئی واضح فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے محکم سیویل سپلائز نے پہلے کی طرح درخواستیں لینے کا فیصلہ کیا نیشنل انفرومیٹک سینٹر این آئی سی نے ایک مقصود سوفٹ ویر تیار کیا کانگریس حکومت اپنی چھ زمانتوں کے ساتھ ساتھ راشن کارڈ کے لیے بھی کافی سنجیدہ ہے حکومت کا مانا ہے کہ ریاست میں بہت سے ضرورت مند افراد کے پاس راشن کارڈز نہیں اسی کی پیشن ایزر حکومت نے نئے راشن کارڈ کے لیے درخواستیں خبول کرنے کا فیصلہ کیا واضح ہے کہ اس وقت ریاست میں نوٹ لاکھ سفید راشن کارڈ ہولڈرز ہیں اور دو کروڑ 86 لاکھ استفادہ کرندگان ہیں بی آر اس کے دور حکومت میں تقریباً ساڑھے چھ لاکھ نئے راشن کارڈ جاری کیے گئے تھے اس سے تقریباً 20 لاکھ افراد استفادہ کر رہے آندھر پردیش میں کانگریس کو مستحقم کرنے کے لیے اخدامات میں تیزی پیدا کر دی گئی ہے کیونکہ پارٹی کے ریاستی یونٹ کی نئی سربراہ وائیس شرمیلہ نے نچلی سطح سے پارٹی کو اونچا اٹھانے کے لیے ازلا کے دورے کا آغاز کر دیا ہے یہ دورے تقریباً نو دنوں تک جاری رہیں گے انہوں نے زلے اسریقہ کولم کے اچھا پورم سے اس دورے کا آغاز کیا اس مہینے کی اکتیس تاریخ کو کڑپا میں وہ اپنے دورے کا اختتام کریں گی انہوں نے اسریقہ کولم کے پاورٹی پورم منیم ویجے نگرم کا دورہ کیا ہے وہ ویشا کا پٹنام علوری سی طرح مراجو ان کا پلی میں دورے کے دوران مخامی لیڈروں کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گی جمعیرات کو وہ کاکناڈا کونا سیما مقربی گوداوری ازلا کا دورہ کریں گی اور چوبیس جنوری کو شرمیلا مشرقی گوداوری ایلورو اور انٹی آرزلے کا دورہ کریں گے ستائیس جنوری کو شرمیلا ازلا کرشنا گنٹور پانلاڈو کا دورہ کریں گے شرمیلا اٹھائیس جنوری کو بابتلا پرکاشم پوٹیس ری راملور نلور ازلا انتیس جنوری کو تیروپتی چیتور انومیا ازلا تیس جنوری کو ستیہ سائی آنند پور اور کنل کا دورہ کریں گے اکتیس جنوری کو وہ انندیال اور وائیس سار کڑپازلے کا دورہ کریں گے اس دورے کے دوران وہ پارڈی کے مخامی لیڈروں اور کارکنوں سے تبادلہ خیال بھی کریں گی دانا ٹورز اور ٹرابلز 10 دیز گروپ پیکجز فور فیبری گروپ بکنگ سٹارٹس لیمیٹیڈ سیٹس اویلیبیل پیکج ایٹی پیف تھاؤزن انکلوڈنگ ویزا ٹکیٹس اکومیڈیشن اور کمپلیٹ زیارت بغداد نجف کربلا ہیلا کازیمیا اور کوفا کونٹیکٹ 9394854888 آندھر پردیش کی حکمرہ جماعت وائیس سار کانگریس کو دھکا پہنچا ہے کیونکہ لوگ سبھامی حلقے نرسر آپیٹ کی نمائندگی کرنے والے الیسری کرشنا دیوہ رائیلو نے پارٹی اور پارلمنٹ کی رکنیت سے استفعہ پیش کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے پارٹی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ایک ضعیف خاتون نے گڑھا کھوٹ کر اپنی جمع کردہ رقم کو دفن کر دیا تھا جب اس خاتون کو وہ گڑھا نہیں ملا تو اس نے پولیس میں شکایت کر دی پولیس نے مخام واقع پر پہنچ کر گڑھے کی تلاشی لی اور اس رقم کو ضعیف خاتون کے حوالے کر دیا یہ واقعہ محبوب آباد زلے کے بیارہ منڈل کے جگوٹا انڈا میں پیش آیا بیارہ منڈل میں رہنے والی تمشٹی رنگمہ ایک چھوٹی سے کرانہ کی دکان چلا کر اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں ضعیف خاتون نے اپنی جمع کردہ رقم اس خوف سے گڑھے میں دفن کر دیا کہ چور اس کے گھر میں موجود دو لاکھ روپے چوری کر لیں گے خاتون نے اس رقم کو پلاسٹک کے ڈبے میں رکھ کر اپنے گھر کے احاتے میں گڑھا کھوٹ کر اسے دفن کر دیا تاہم اسے جب رقم نہیں ملی ضعیف خاتون نے دو دن قبل پولیس اسٹیشن پہنچ کر شکایت درش کرائی اس کی دفن شدہ رقم نہیں مل رہی پولیس اس خاتون کے گھر پہنچی پولیس عملے نے بتایا کہ خاتون کے گھر کے آنگن کی تلاشی لی گئی جہاں ایک جگہ سے دو لاکھ روپے برامد ہوئی پولیس نے مزید کہا کہ یہ رقم مخامی ایم پی ٹی سی کماری اور سرپنچ رمیش کی موجودگی میں خاتون کو سوپ دی گئی پولیس نے ضعیف خاتون کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی رقم بینک میں جمع کرا دیں ضعیف خاتون کو مشورہ دیا کہ خاتون کو مشورہ دیا کہ خاتون کو مشورہ دیا دیگانی بانڈا بیٹ کے لے دو بانڈا انتا مندے بیٹے باہرے شیروں تانی بانڈا پککے انہ دی تانی ڈبا میرے دا لے دو بانڈا زلے نلگنڈا کے نارکٹ پلی میں اس وقت کشیدگی پھیل گئی جبکہ دائیں بازو کی تنظیموں جیسے وی ایچ پی بجرنگدل آر ایسس اور بی جے بی کے کارکون ایک مسجد سے متصل دو ہزار آٹھ سو چالیس مربع اگز وقف خطہ ارازی پر اکھٹا ہو گئے تھے یہ ارازی وقف املاک کے طور پر درچ ہے دائیں بازو کی کارکونوں نے اس ارازی پر ہنومان مندر تعمیر کرنے کی کوشش کی بتایا جاتا ہے کہ حجوم کو اس وقت ارازی پر پوجا کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ایم بی ٹی کے ترجمان امجدالا خان خالد کے مطابق اس وقت مسجد میں نماز ادا کی جا رہی تھی مسجد کے مسلیوں نے فوری نارکٹ پلی پولیس کو آلٹ کر دیا تاہم مخامی پولیس نے ناکافی حملے کے سبب حجوم کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی صدر امن کمیٹی نلگنڈا حفیظ خان مولانا احسن الدین صدر جمعیت العلمہ اور مفتی صدیق نے اس واقع سے زلے اس پی نلگنڈا چندنہ دبتی کو واقع کروایا جس پر اس پی نے فوری طور پر فورس کو نارکٹ پلی روانہ کیا مگر پولیس فورس پہنچنے کے بعد بھی حجوم کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی مسلمان جو مسجد میں تھے متبادل دروازے سے باہر چلے گئے عمجد اللہ خان نے چیف نیسٹر ریونت ریڈی سے مطالبہ کیا کہ وہ نارکٹ پلی واقع کا نوٹ لیں اور بھگوا کارکنوں کے خلاف کاروائی کریں موسیقی رام مندر کی پران پرتشتہ تقریب میں سپریم کورٹ کے تیرہ ریٹائٹ ججز سمیت چار سابق چیف جسٹس بھی موجود رہے ان میں وہ جج بھی شامل ہیں جنہوں نے بابری مسجد رام مندر متنازع پر فیصلہ سنایا بار اینڈ بنچ کی ریپورٹ کے مطابق رام مندر کی پران پرتشتہ تقریب میں شرکت کرنے والے سابق چیف جسٹس ان میں انوی رامنہ یویو لالت جی ایس کے ہر اور وی این گھرے شامل ہیں ان کے علاوہ سابق ججوں میں ناشنل کمپنی لو اپلے ٹریبینل کے چیرمن اشوک بھوشن ناشنل ہیومن رائٹس کمیشن کے چیرمن آرون مشرا آدرش گویل وی راما سبرمنیم انیل دووے وینیت سرن کرشنا مراری گیان سودھا مشرا اور مکندم شرما شامل ہیں جنہوں نے اس تقریب میں شرکت کی سعودی وزارت حج و عمرہ نے مملکت میں آنے والے زائرین کو ہدایت کی ہے کہ وہ مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں تین مخامات پر ڈیرے نہ جمعے اور نہ ہی انہیں آرام کے لیے استعمال کریں بینل اخوامی خبر اصائداری کی ریپورٹ کے مطابق وزارت حج و عمرہ نے وضاحت کی کہ یہ پابندی زائرین کی سلامتی نظام کی پابندی اور نماز وہ زیارت کے لیے آنے والوں کے سکون وہ اتمنان کے لیے لگائی گئی ہے ایکسپر وزارت نے بیان میں انتباہ کیا مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں سونا اور بستر لگانا زائرین کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے وزارت کے مطابق زائرین ہمیشہ یہ بات پیش نظر رکھیں کہ مسجد الحرم یا مسجد نبوی میں سونے یا بستر لگانے سے دیگر زائرین کے سلامتی کو خطرہ لاحق ہوتے ہیں زائرین کی جانب سے ڈیرے جمانے کے باعث آنے جانے میں رکاوٹ اور رش بڑھتا ہے سلامتی کے تقاضے متاثر ہونے کے ساتھ راستے کا حق موطل ہوتا ہے ہدایت میں مزید کہا گیا کہ ویلچئر ٹریک اور رہداریوں اور امرجنسی گزرگاہوں میں سونے اور آرام کرنے سے گریز کیا جائے جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین 2 ڈی 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 ڈ ایکس ری آلٹرا ساؤنڈ آپریشن ٹھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے این موطابق جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہاؤسپیٹل پیلہ نمبر 150 اتاپور ہیدراباد تانتر مانتر یانتر کسمرار بابا آجام کارن بینگاڑی نمبر 100% لابوں گیرینٹی تھی پاٹو کونی کارنالவல موار کامپنی بند ایندی پیلل سکولو اینٹی کارچلو اینچையாலو اتھاں کالے دو اپڑடுமی ویدھرام بابا آجام کارن بینگاڑی نمبر ترواد کونی روز الکے موار کامپنی تیریوں اوپن ایندی اکمہ جیوری تنلو انی سانتوشا لے ناکو چالا کارن لوں نای کانی جیورو ڈبو لے اینجنینیریں چذبیا نکو کانی جاب لے دو آ سمیحن لوں ناکو اینچ ایلو ارثن کار لے دو اپڑடு نا فرینڈوں کڑو بابا آجام کارن بینگاڑی گுரினچی ناکو چیٹ پیڑ آئے نی کلیس انترواد نینو اک کنسٹرکشن کامپنی لوں اینجنینیر ای یا نو مہیں ویدھر اوکر نوکر پریمینچ کنن کانی مہا ایدھر ترپ پیدھ وارڈوں مہا پیڑڑی کپکو کن لے دو مہوں بابا آجام کارن بینگاڑی کارنی کلس آؤ آ ترواد تا مہا پیدھر مہا پیڑڑی کپکو کنن مہوں بابا آجام کارن بینگاڑی ملکپیٹ ہائیدھر بار فون نیمبر 9573048697 اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے